بسم اللہ الرحمن الرحیم عزت سید سلمان فارس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں ماہ شبان کے آخری دن بیان فرمایا اے لوگو تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے اس ماہ مبارک کے روزے اللہ جلالوں نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام رکوس جود جو اس نے نیکی کا کام کرے تو ایسے ہے جیسے اور کئی کسی مہینے میں فرض ادا کیا اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں ستر فرض ادا کیے یہ مہینہ سبر کا ہے اور سبر کا سواب جنت ہے اور یہ مہینہ یعنی بلائی کا ہے اور اس میں اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے جو اس رزق روزدار کو افتاری کرائے اس کے گناہوں کے لئے مفرد ہے اور اس کی گردن آگ سے ازاد کا دی جائے گی اس افتاری کرانے والے کو ویسے ہی سواب ملے گا جیسے روزدار روزہ رکھنے والے کو ملے گا بغیر اس کے اس کے عجر میں کچھ کمی ہو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے اور شخص وہ چیزیں نہیں پاتا جس سے روزہ افتاری کرائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ تعالی یہ سواب تو اس شخص کو دے گا جو ایک گونٹ دودھ یا ایک خجور ایک گونٹ پانی سے روزہ افتار کرائے اور جس نے روزدار کو پیٹ بھر کے کھلایا اس کو اللہ تعالی میرے حوز سے پلائے گا کہ یہ کبھی پیاس نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داہل ہو جائے یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول یعنی ابتدائی دس دن رحمت اور اس کا احسط یعنی درمیانے دس دن مفرد ہیں اور آخری یعنی آخری دس دن جہنم سے ازادی ہے جو اپنے غلاموں پر اس مہینے میں یعنی کام کام کرائے اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے ازادی فرمائے گا اس مہینے میں چار باتوں کی کسرت کرو ان میں سے دو ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو اور بقیہ دو سے تمہیں بے نیازی نہیں بل پس وہ دو جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے یہ وہ ہیں لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا نمبر دو استغفار کرنا جب وہ دو باتیں جن سے تمہیں انا بینیازی نہیں یہ وہ ہیں اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرنا جنت جہنم سے چھٹکارا پانا اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے اور شیئر کیجئے مالے نا ایلالبالا